السلام علیکم ویورز ویلکم تو دو سٹیڈنٹس بیئر فارم ویورز آج ہم پی ایس پہ 504 کوگلیٹیف سائیکولوجی کے لیسن نمبر 23 کو سٹارٹ کریں گے اس سے پہلے کہ لیسن سٹارٹ کریں جلدے سے میرا چینل سبسکرائب پر دیں اور ساتھ ہی بیل کی ایکن کو بھی پریس کر دیں آئیے آپ گاو لیسن کی طرف یہ جلتے ہیں میموری پہلے سب سے دیکھتے ہیں کہ میموری کیا ہے جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں یا کسی چیز کو دیکھتے ہیں اس کا ایک ایمیج ہمارے ذہن میں رہ جاتا ہے اسے ہم میموری کہتے ہیں شارٹرم میموری اور لانگ ٹرم میموری شارٹرم میموری کو ہم ورکنگ میموری بھی کہتے ہیں یعنی کہ جس میں ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے اس کا ایمیج ہمارے ذہن میں رہتا ہے پھر اسے بھول جاتے ہیں اگر ہم اسے زیادہ انٹینشن دیں یا زیادہ فوکس کریں یا پھر وہ چیز بار بار ہمارے سامنے آئے تو وہ ہماری لانگ ٹرم کے اندر چلی جائے گی جس چیز کو اٹینشن دیں گے وہ ہمیں اتنی دیر تک یاد رہے گی مطلب جس حساب سے جہاں ہم چیز کو اٹینشن دیں گے اس حساب سے وہ چیز ہمیں یاد رہے گی ہماری میموری کا انحصار ہماری اٹینشن پر ہوتا ہے مین بات یہاں پہ وہ کر رہے ہیں کہہ رہا ہے کہ اٹینشن is an integral part of shorter memory working memory operates in present moment this is also called here and now working memory کو ہم کیا کہتے ہیں shorter memory جو ہے working memory جو ہے اس کو ہم here and now کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لئے mcqs کے حوالے سے یاد رہے گا ایٹکنسن اور شفرنگ موڈل کو دیکھتے ہیں یہ انہوں نے موڈل پیش کیا تھا اس کی ڈائیگرام کے سامنے میں کر کے آپ کو اس کی ساری جو فضاحت ساری یہیں پہ کر دوں گا یہ جتنے بھی سارا ڈائٹر نیچے لکھا ہوا ہے یہ ساری باتیں یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی سب سے چیز ہے جو ہے وہ ہے environmental input پہلے ہمیں کوئی چیز input کے طور پر ہمارے محول میں کوئی ظاہر ہوتی ہے یا کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے دوسری چیز sensory is disturbed یعنی کہ ہم اس کو sense کرتے ہیں یا تو کوئی چیز ہم سنتے ہیں یا پھر دیکھتے ہیں اس کے بعد مطلب auditory اور visual sense کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا پھر سنتے ہیں اس کے بعد یہ چیز ہماری shorter memory میں چلی جاتی ہے shorter memory یعنی temporary working memory کے اندر اس کے اندر سب سے پہلے تو آگے یہ arrow جا رہے ہیں long term memory کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ چیز ہماری long term memory کے اندر موجود ہے جو پہلے سے جو بھی ہم نے چیز دیکھی ہے کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں ہم پہلے یہ چیز جیک کرتے ہیں کیا ہماری long term میں موجود ہے اگر تو long term میں موجود ہے پھر تو info ہمارے پاس آجے گی long term میں سے کہ یہ فلان چیز ہے ہمیں پتہ چل جائے گا کیونکہ پہلے سے ہمیں پتہ ہوگا یاد ہوگا ہماری long memory کے اندر یہ موجود ہوگی چیز لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہم اس چیز کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوڈنگ کرتے ہیں اس کے مختلف حصوصیات کو دیکھتے ہیں پھر decide کرتے ہیں کہ اس چیز کا specific نام کیا ہے پھر اس کے مطابق ہم response کرتے ہیں example میں آپ کو دیتا ہوں چڑیا ہم نے دیکھی ہے ہمیں پتہ ہے چڑیا کا ہمارے سامنے چڑیا آئی ہم نے اپنے ذہن میں لے گئے اس چیز کو اپنے long term memory کے اندر ہم نے چڑیا کے ساتھ relate کیا ایک اڑنے والی چیز ہے ایک پرندہ ہے ایک جاندار ہے مطابق اس طرح کی چیز ہمارے ذہن میں آئیں ہم نے interpret کیا ان چیزوں کو سارا کچھ ملایا اور ہمارے ذہن میں ایک لفظ آگیا چڑیا ہمارے long term memory سے آیا کیونکہ ہم already جانتے ہیں چڑیا کیا چیز ہی یہ چڑیا ہے اس چیز کو ہم بھولیں گے نہیں کیونکہ یہ ہمارے long term memory کے اندر safe تھا باقی انشاءاللہ آگے سات آٹھ lecture جو ہے memory پر ہی ہیں آپ کو long term short term اور یہ basic concept جو ہے نا مزید آپ کو ان کی clear ہوتے جائیں گے اپنے lecture 24 کے ساتھ جلدی ملتے ہیں till then take care اللہ حافظ